دس محرم کربلا سکسٹی ون ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کو صرف پچاس سال گزرے تھے تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا اور پھر کیسے کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط لکھے اور پھر کیسے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور پھر کیسے دس محرم میں اہل بیت کو شہید کر دیا گیا سوائے زین اللہ بدین کے وہ ایک بچے تھے جو کہ بخار میں مقتلہ تھے اور وہ عورتوں کے خیمے میں تھے اس لیے وہ بچ گئے اور پھر شیمہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سردھر سے علادہ کر دیا اور ابن زیاد کو پیش کیا اور ابن زیاد نے پھر کیا کیا یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے منڈے کی کلاس میں do not miss this کلاس انشاءاللہ اس کلاس میں ہم یہ سارا قصہ دیکھیں گے کہ حضرت علی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے اس کی کیا وجہ تھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان تمام واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھ سکیں انشاءاللہ پوری کلاس میں ہم دس محرم تک کی پوری ہسٹری جانیں گے اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ جاننا چاہئے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے واقعات پیش آئے تھے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو پاکستانی ٹائم رات نو بجے اور ہیوسٹن ٹائم صبح گیارہ بجے اور انڈیا میں اس وقت رات کے ساڑھے نو بجیں گے دوناٹ مستس کلاس اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمارے لئے نافع بنا دینا آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ